السلام علیکم دوستو آج ایک لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے میرا نام بیرل ڈسوزہ ہے میں ممبئی سے ہوں آج رات مجھے شاندار لیکچر کے لیے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کو ٹیلیویجن پر دیکھتی تھی اور تب سے آپ کے لیکچرز کی پیروی کرتی تھی میں آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتی ہوں آپ نے پچھلے لیکچرز میں دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا گناہ ہے بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ نماز وہ صورت ہے جس کی پیر بھی مسلمان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پیشانی نیچے رکھیں اور اس سے آپ آجز ہو جائیں اب میں مومبئی سے ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ درگاہوں میں جاتے ہیں جسے میں نے دیکھا ہے کہ میں بھی واضح طور پر جانا چاہوں گے کہ اس طرح سجدہ کرنے کا درگاہ کے بارے میں کیا تصور ہے جس پر لوگ جاتے ہیں اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ بہن نے ایک اچھا سوال کیا ہے آپ نے مجھ سے مسلمانوں کے مطالق ایک سوال پوچھا ہے بہت دلچپ سوال ہے کہ اسلام میں اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے اور بہترین عبادت سجدہ کرنا ہے تو پھر درگاہوں میں کیا ہوتا ہے لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں کیا یہ بنیادی سوال میں صحیح ہے یا غلط لڑکی کہتی ہے میں آپ سے متفق ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں آپ نے میرے لیکچر کو بہت واضح اور بلکل صحیح طور پر سمجھا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ غلط ہے چاہے وہ خود کو مسلمان کہے یا غیر مسلم چاہے وہ اپنے آپ کو عبداللہ ذکریہ محمد کہے یا کسی کو بھی خدا کا شریک کرے گا وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے لہذا جو کوئی بھی کسی کو سجد کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ خدا کے ساتھ شرپ کرے گا پس اگر کوئی انسان کسی قبر پر جائے اور اس قبر کو سجدہ کرے اسی دوران اس قبر کی عبادت کرے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا غیر مسلم لڑکی ایک اور سوال پوچھتی ہے کہ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی بنیادی طور پر میں نے دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا ہندو جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ ک چاہوں گی کہ وہ لوگ جو درگاہوں پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں انہیں مسلمان کہہ سکتی ہوں جو درگاہوں کی طرف جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تک کے عربی لفظ مسلم کا تعلق ہے ایک سچا مسلمان وہ شخص جو اپنی مرضی کو خدا کے سوپرد کر دے ایک سچا مسلمان کبھی کسی قبر کے سامنے نہیں جھکے گا میں جانتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کیا آپ غلط ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ نام نہات مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان درگاہ جات کے آگے جھکتے ہیں مجھے کیا کہنا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں انہیں بدلنا ہوگا اور یہی بات میں اپنی گفتگو میں ان سے کہوں گا کہ اگر تم کسی قبر پر جانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر پر جا سکتے ہو یہ تمہیں تمہاری آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اسی لئے جب آپ کسی قبر پر جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لئے خاص طور پر دعا کر سکتے ہیں اور آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اسے جنت الفردوس ادا کرے اور اس کے گناہ معاف کر دے وغیرہ لیکن تم اس سے دعا نہیں کر سکتے دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ہونی چاہیے